مکمل ویل ختم ہو چکا ہے ریم بھی ختم ہو چکا ہے اور ٹائر تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہے مکمل ویلی اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مای چینل امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کو لیا ہوں رزمک یہ رزمک جاز گرونڈ ہے انگریز دور کا بنا ہوا ہے اور آج آپ دوستوں کو رزمک میں کار ڈریفٹنگ دیکھاؤں گا عید کا تیسرا دن ہے اور کافی شغل ہے یہ پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں دور دراز علاقوں سے سبردست ماحول ہے میرے ساتھ رہے ہیں اور ویڈیو پوری دیکھیں دوستو یہ سارا جو ہے رزمک ائرپورٹ ہے اور یہاں پر جو ہے ایک ایف سی کیمپ ہے بڑا وہ بھی انگریز دور کا بنایا ہوا ہے شوال رائفل کیمپ ہے اور یہاں پر کیڑڈ کالیج ہے جو کہ کافی پرانا ہے وہ بھی اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر اس طرف یہ پورا بہت بڑا جاز گرونڈ ہے اور یہاں پر جو ہے یہ عید کے موقع پر لوگ شغل انجائیمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں اب ایک بندے کو جو ہے وہ چادر میں اوپر اچھال رہے ہیں موسیقی 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 دوستو اس جگہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر رضانور کے گانے چلائے جا رہے ہیں اور ویڈیو میں وہ گانے بھی آ رہے ہیں پھر ان پر کاپی رائٹ سٹرائک آئے گا حسن بھائی آگئے حسن بھائی میرے ساتھ ہے تو حسن بھائی کہاں پر ہے ڈریفٹنگ یار لے چلو نا مجھے یار وہاں پر چلائے چلو یہ دیکھیں یہ سارے ٹینٹس لگائے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے یہ پورا پھلا علاقہ ہے یہ سارا اور یہاں پر لوگوں نے یہاں پر لوگوں نے ٹینٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور جبنی کے لئے آئے ہوئے ہیں اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید قلعہ ہے انگریز دور کا پتروں سے بنایا گیا ہے جس طرح کے یہاں پر انگریزوں کے باقی قلعے جو ہیں اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں یہ پیچھے چھبوترا دیکھیں یہاں پر جو ہے کافی لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے کار ڈریفٹنگ کی جاتی ہیں یہ پیچھے بلکل نئی آلٹس گاڑی ہے اس بندے نے گاڑی پہ لکھا ہوئے میر موکاتا کسی کہ ہم موکے کو دیکھتے ہیں ٹائر اس کا خراب ہو گیا ہے ٹائر اس کا برسٹ ہو چکا ہے پیچھلا لیفٹ سائیڈ والا ٹائر جو ہے برسٹ ہو چکا ہے اس کا اب جو ہے یہ پیچھلا دوسرا ٹائر بھی برسٹ ہونے والا ہے یہ ایک ٹائر برسٹ ہو چکا ہے اور اب یہ سٹپنی پہ ویل کر رہا ہے یہ گراؤنڈ جو ہے یہ پکا گراؤنڈ ہے تو اس وجہ سے یہ ٹائر بھی برسٹ ہو رہے ہیں پرنہ وہ دوسری جگہ پر جو ہے وہ کچھا گراؤنڈ دات ہو ہوا تو اب یہ ریم پہ ڈریفٹ کر رہا ہے ریم پہ ڈیفٹ کر رہا ہے پرس یہ جسا ہے یہ جه چار ورشو چیمی روی روی ہوا بیمی ایسا ہے کٹار یہ ختم دائی نا نا اگاڑ رخشب کرو دائیسہ این روہ ویل کپ یاو خاتی نینوے گررڈ روائی ویل جو ہے اس کی مکمل ویل جو ہے ختم ہو چکا ہے ریم بھی ختم ہو چکا ہے اور ٹائر تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہے مجھے یہاں پر ایک دوست ملا ہے میرا بہت پیارا دوست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے یہاں پر یہ ڈریفٹنگ کا تماشا کر رہے ہیں یہ گاڑی دیکھیں اس کا بومپر بھی اتار چکے ہیں یہ ہائے 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 یہ فائرنگ کر رہے ہیں جو کہ بلکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے فائرنگ کرنا ہوای فائرنگ کرنا بیک گاہے ڈریفٹنگ کرنگ کریں ٹھیک ب fav گباīر quéosition replacement شکوی کھڑی ٹھیک بیڑی ٹھیک بہت ٹھیک بہت دعا دیکھیں نیو نیو گاڑیاں ہیں نیو گاڑیاں ہیں تم کنین دوستو شغل اپنی جگہ لیکن ہوای فائرنگ جو ہے اس سے اج دناب کرنا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے موسیقی گاڑی گرم ہو چکی ہے دیکھیں گاڑی گرم ہو چکی ہے بلکل موسیقی ہو چکی ہے موسیقی یہ سامنے درائیور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے درائیور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عوام دیکھیں یہ آلٹو کے ساتھ ڈریفٹ کر رہا ہے دیکھیں یہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا یہ تو چلا گیا یہ زبردست کرولا جیل آئی یہ عوام دیکھیں یہ خلقوں نے بچے اورکا دیکھیں تو چاہتا ہے شکل کئی وائی چا خلق خوشالشی دورا لرہ نراغلی دی دورا چا شکل خورتا جوڑتا جوڑتا ہے دورا اول بلوی دوشایا ہے کورتا واس دیا گیا آچا کورتا باز خبتشان دیگا نا چنج کبی خالکوں تو یہ بندہ بھی نکل رہا ہے یہ نکلنے والی کر رہا ہے اور دوسری گاڑی جو ہے چھے سو کروڑ بھی یہ داخل ہو چکی ہے یہ گاڑی عائشہ باشے دارسا نے دیکھا دانسا ہوگل ٹول بات ہوئی درسا نے دوشا ہے دوشا پاک تا سو کم جینا نا خلی ہو مروت لکی مروت لکی پنیالا کم جینا لکیالا ناوران لکیالا اچھا سبردست مروتوں کی گاڑی جو ہے وہ آ چکی ہے میدان میں اب یہ اپنی کارگری دکھائیں گے لیکن یہ ڈریفٹنگ والی گاڑی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں مہین خرابہ ہو لکی مروت تا بچھے بچھے جو تو یہ ایک اور گاڑی آ چکی ہے دوستو میں تو کہتا ہوں شغل کافی ہے ماشاءاللہ یہ دوست جو ہیں یہ لکی مروت گمبلہ ہو گی ایک سورہ ہوئے ہیں کافی خوش ہیں کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کافی اچھے لوگ ہیں اس علاقے کے تو آپ باقی لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر آئیں یا نا ہے خلق داراجی کہنے داراجی چرنگ جائے تھا داراجی دے خلق سلامونہ ملگرو سرنگی جل ندی شوئے بارابار تکتا شکریہ سپوزیشن بیا رہنے بس کامانے رض مکتر اغلی و ماشاء اللہ دیر خوڑایی لگا دشاہے پیر پان گئی کا سامدہ شاڑی ارسور مو سامدہ شغل راپ ہوئے دوستو میں کہتا ہوں کہ شغل بس اب کافی ہے اتنا شغل کافی ہے دوستو کار ڈریفٹنگ جو ہے اگر یہ اتیاد اور اتیادی تدابیر اپنا کر کی جائے تو یہ بوری بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہوای فائرنگ جو ہے یہ بہت غلط بات ہے اس ہوای فائرنگ کو جو ہے پرو موٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت غلط بات ہے اس سے جو ہے معصوم لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے معصوم لوگوں کے جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے تو دوستو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند ہوگی آپ چلدی جلدی سے چینل سبسکرائب کریں کمنٹ بھی کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ